لیکن اس کے ساسات یہ امکان بھی موجود ہے کہ ان کے حقوق کی درست انداز میں پاسداری نہ کی جا سکے سیدنا عمر کے دور میں حق نہر کے تحفظ سے لے کر حالیہ دور کی قانون سازی تک یہ سبق ملتا ہے کہ قانون سازی میں خواتین کا کردار خود ان کے حقوق کے لیے اہم ہے حالیہ پارلیمنٹ میں عورت اور خاندان کے حوالے سے جو تین درجن کے قریب غیر سرکاری قوانین پیش کیے گئے ہیں ان میں سے صرف دو ایسے ہیں جو مرد راکین میں پیش کیے ہیں ان میں ایک بل جناب ریاض فتیانہ کا ہے جو گھر میں رہ کر کام کرنے والی خواتین کے حقوق سے متعلق ہے اور ایک بل جو پاکستان مسلملی قاف کے کئی عراقین کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اس کے پیش کرنے والوں میں پہلا نام چوبی علاہی صاحب کا ہے اس عمل میں ایک مشکل یہ پیدا ہو رہی ہے کہ خواتین اور مرد الگ الگ کیمس میں تقسیم ہو گئے ہیں اور اب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ خواتین سے متعلق جو بھی مسئلہ ہو اس پر آواز اٹھانا اس کے حلقی جدوجہد کرنا دراصل خواتین کا ہی کام ہے یہ بڑا مسئلہ ہے ایسا کہ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ تمام عورتیں جتنی پارلیمنٹ میں جائیں پارلیمنٹ سے باہر بھی ان کی کارکردگی یقینین یہی ہوتی ہوگی کہ وہ کہتی ہیں کہ تمام مسائل سے پردہ کر لیا جائے اور خواتین اپنی ایشیوز پر اور اپنی چیزوں پر اس طرح جمع ہو جائے کہ باقی تمام چیزیں انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جو عورت کسی پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہے اور ہم جیسے عورت جسی کارکیوں کسی آئیڈیالوجی کے تحق گئی ہے اور وہ اس کی نمائندگی کر رہی ہے وہ اپنی دائرے میں اس کو مہدود نہیں کر سکتے اور بہت سارا مسئلہ یہ ہے کہ کوکس بن جائے خواتین اپنے طور پر جمع ہو جائے خواتین اپنے مسائل حل کریں مرد اگر باپ نہ ہو اگر بیٹا نہ ہو تو بھائی نہ ہوتا اس کو مسائل کا ادراک ہوگا اور کیسے آپ اس سے جدہ ہو کے یہ کام کرا سکتے ہیں یہ بڑا کنفیوجن ہے ان لوگوں کے ذہن میں اللہ کرے کہ ان کی تعلیمات درست ہو تو یہ مسئلہ نہیں حل ہو جائے اور مرد سے اس وقت تک قطع تعلق رہیں گے جتک خواتین کی آواز اس قدر بلند نہ ہو جائے کہ مردوں کو چاروں ناچار کون کردار ادا کرنا پڑے ایسے میں مرد آگے بڑھ کر کوئی اعلان کر دیتے ہیں اور خواتین حقوق سے اپنی وابستگی جتلاتے ہیں یہ دراصل حقوق نسموں کی تحریک ایک بہت ہی تکلیف دے نتیجہ ہے وزید تکلیف دے امر یہ ہے کہ خواتین اور مردوں کے اس دارے کار میں جفاق اوپر بیان کیا گیا وہ اسلامی تحریک میں بھی درائیا ہے معاشرہ مرد و خواتین کا مکرم مرکب ہے اور اس وقت تک حقیقی معنوں میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے درد نہ رکھتا ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے آخری وقت میں بھی خواتین کے حقوق کی تلقیم کر کے رہتی دنیا کے لیے ایک عبد ہی رہنمائی فراہم کی تھی خواتین کے سیاسی کردار کے حوالے سے جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عام خواتین تک پہنچیں انہیں ان کا اصل کردار سمجھائیں ان کے مسائب کو سمجھنے کے بعد ان کے حل کی کوشش کریں اور سیاسی افق پر ان خواتین کی اجارہ داری ختم کرنے کی کوشش کریں جو دراصل خواتین کو نہیں بلکہ خواتین کے بیشتر مسائب کا باعث بننے والے جاگردار تپکے کی نمائندہ ہیں ہمیں یہ سمجھنے چاہیے کہ ہم خواتین کی حقوق کی جدوجہب نہیں کر رہے بلکہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے کوشش ہیں ہمارے نزدیک جو چیز پورے معاشرے کے لیے بہتر ہے وہی چیز خواتین کو بھی فائدہ پہنچائے گی کیونکہ سب کے فائدے میں ہر ایک کا فائدہ ہے اس کے ساتھ ہمیں خواتین کی آواز بنتے ہوئے فیصلہ سازداروں میں موجود افراد و خواتین اور ان کی پشت پر کار فرما قوتوں کو ہر وسیلے سے اور ہر مرحلے پر یہ بابر کرانا چاہیے کہ ایسا کوئی بھی اقدام یا فارمولہ نہ تو پاکستانی معاشرے میں قابل قبول ہے اور نہ ہی قابل عمل جو ہماری مذہبی روایات سماجی اقدار اور معاشرتی دھانچے کو مد نظر رکھ کر نہ بنایا گیا ہو ہمیں معاشرے میں بڑھتے ہوئے ان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے بھی قدم آگے بڑھانا ہوگا جن کی وجہ سے معاشرہ اسلام پسند اور سیکولر طبقات میں تقسیم ہوتا چلا جارہا ہے جو بات میں نے آپ سے اقتدامیں کہی تھی اور دونوں طبقات کے درمیان ایک کشم کشم میں افراد معاشرہ کی صلاحیت میں منفی انداز میں استعمال ہو رہی ہیں ہمیں متعدد مواقع پر یہ محسوس ہوا ہے کہ ایسے مرد و خواتین جنہیں ہم ان کی ظاہری وضاقتہ یا کسی موقع پر سامنے آنے والے افکار کی بنا پر دوسرے کیمپ کا فرد سمجھتے تھے دراصل نظریاتی طور پر وہ ہمارے بہت قریب تھا اور بہض اس لیے دوسرے کیمپ میں شامل تھا کہ ہم نے اسے اپنی دعوت اور تربیت نظام سے یکسر خارج کر رکھا تھا اس طرح ہم ان خواتین اور حضرات سے بھی اپنے مقاصد میں مدد حاصل کرتے ہیں جو دراصل کسی لحاظ سے ہم سے مختلف بھی ہیں خیر خواہی کو دین کا جوہر بتائے گیا ہے اور یہی انسانیت کی بنیاد ہے دیکھیں معاشرے کا جو اجتماعی نظام ہوتا ہے لوگ قدرتی طور پر ادھر سفر کر رہے ہوتے ہیں جدہ ریلہ چل رہا ہوتا ہے اس سے مخالف سنت میں سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یا تو پھر علم ہو یا پھر اس طرح کیا فہم اور شعور ہو کہ آدمیوں سے مزاہمت اور مخالفت کر سکے ونہا عموماً جس انگلوں کا سفر ہوتا ہے لوگوں کا سفر اسی طرح ہوتا ہے لہٰذا معاشرے کے وہ اناثر اور طبقات جو اس سیکولر آئیڈیالوجی سے متاثر ہو رہے ہیں یا انجیوز پروگرام سے خواتین متاثر ہو رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بس ہر ایک خدا نہ کرے اپنی آئیڈیالوجی کا مخالف ہو گیا ہے یا اس سنت میں چل پڑا یا ہمارا مخالف ہے کیونکہ معاشرے کا پریشر ان سے یہ کام کرا رہا ہے اس میں بہت سارے سالحین ہیں اور ہمیں ملتے ہیں اور بڑا درد دل ہے ان کے پاس اور وہ یہ فکر کرتے ہیں کہ یہ شاید ٹھیک نہیں ہے لیکن اتنا فہم ان کا حاوی ان پر نہیں ہے کہ وہ اس سے مزاہمت کر سکے اس لیے ظاہر پر نہیں بلکہ لوگوں کے فکر اور ان کے ذاویہ مذر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مستقل و مشکل جد و جہد ہے لیکن اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ بھی انہی لوگوں سے کیا ہے جو جد و جہد کے اس میدان میں اتریں گے لیکن ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان میں سے کوئی ایک محاذ بھی خالی چھوڑ دینا ایک تباہ کن غلطی ہوگی ہمیں اس بات کا یقین بنانا چاہیے کہ ہم قرآن کریم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے اور اس عمل کا رنگ دینے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں دراصل کامیادی کی شاہ قلید یہی ہے اور آخر میں یہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ عورتوں کے اس اجتماعی نظام میں آنے کے بعد اور خصوصاً سیاسی محاذ پر ان کی اس ورکنگ کے بعد اور ان کے لیے بہت حساس ہونے کے بعد مجھے یہ بات کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر نوائندگی عورت ہی کی کرنی ہے اور قانون سازی اسی سے متعلق ہے اور وہ اسٹیٹس آپ کو معاشرے نے پروائیڈ بھی کر دیا انجیوز نے کیا یا پولیٹیکل پارٹیز نے کیا تو پھر آمنا محسوس جنجوہ کا کیا قصور ہے اس کے لیے کوئی سوال کیوں نہیں اٹھاتا پھر ڈاکیو آفیہ کا کیا قصور ہے اس کے لیے کوئی نکلتیوں کوئی نہیں نکلتا پھر یہ سلیم شہزاد کی گھر چھوٹے چھوٹے بچے وہ روٹی پھر رہی ہے وہ بیوی وہ ماں کون اس کا جواب دے ہے لہٰذا ہمیں یہ خلا ہم نے خود محسوس بھی کیا ان اداروں میں رہنے پر اور میرا سوال بھی ایسے تمام طبقات سے یہ ہوگا کہ آخر یہ بھی تو عورتیں ہیں اور ان کے بھی تو کثیر مسائی ہیں اور آپ کو یہ اسٹیٹس اس معاشرے نے دیا ہے اور آپ کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے تو پھر ان کی نمائندگی کون کرے گا اور ان کے بعد کو لے کر کون چلے گا تو کیا ہم یہ سمجھنے میں بجانی ہوں گے کہ جو نمائندگی آرہی ہے وہ مغرف سے اپنے طریقوں اور اپنی سوچ کو پروان چرہانے کے لئے آرہی ہے اس کا کوئی تعلق خواتین کے مسائل اور اس کے حل سے نہیں ہے براحیال اللہ کرے غلط ہو اللہ کرے اس میں عملی کچھ مسائل ہو جس کی وجہ سے ہماری خواتین یہ کام نہ کر پا رہی ہو لیکن انشاءاللہ ہندو ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو بھی یہ ضرور سوچنا چاہیے بہت شکریہ اسلام علیکم